اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ساہی وال میں موجود لال قلعہ ریسٹورانٹ کی سیر کروائیں گے تو آئیے چلتے ہیں لال قلعہ ریسٹورانٹ کی سیر کرواتے ہیں سب سے پہلے پارکنگ دیکھئے پارکنگ کی انہوں نے پروپر جگہ بنائی ہے پارکنگ کروانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک اہل کار کھڑا کیا ہوا ہے جو کہ موٹسکل اور گاڑی کو پروپر جگہ پر پارک کرواتا ہے ابھی تک ساہی وال میں میں نے ایسی کوئی اور جگہ نہیں دیکھی جہاں پہ پارکنگ کروانے کے لیے انہوں نے علیدہ سے اپنا اہل کار کھڑا کیا جناب ساتھ ہی مین انٹریس کے رائٹ اور لیفٹ پہ انہوں نے دو شاندار قسم کی توپے لگائی ہیں کیونکہ نام کی مناسبت سے لال قلعہ ہے تو انہوں نے مین دور کی انٹریس کے اوپر دو توپے بڑی بڑی لگا دی ہیں جناب ان توپوں کے بیچ میں سے گزر کے ہم آپ کو لال قلعہ رسٹورانڈ کے اندر لے کے جائیں گے سات منار بنے ہوئے ہیں جیسے کہ کسی دور میں تو یہ منار نہیں ہوں گے یہاں پہ بقیدی چوکیاں ہوں گے اس کی اوپر پوجی کھڑے ہوتے ہوں گے ابھی یہاں پہ لائٹنگ کا سسٹم ہے اب ہم آپ کو لال قلعہ رسٹورانڈ کے اندر لے کے جائیں گے تو جیسے ہی ہم لال قلعہ رسٹورانڈ کے اندر انٹر ہوئے ایک باوردی اہلکار نے ہم کو بڑے خوش اخلاق طریقے سے ویلکم کیا ہے سلام کیا ہے ہم نے سلام کا جواب دی ہے والیکم السلام اور ہم اندر گئے ہیں تو ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے دیوان خاص کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اس لئے ہم آپ کو دیوان خاص اندر سے نہیں دکھا سکے لیکن جب آپ آئیں تو دیوان خاص کو اندر سے لازمی وزٹ کریں آپ یقینا انجوائے کریں گے سامنے آپ دیکھیں تو جناب رائٹ سائٹ پہ ہے شاہی دربار شاہی دربار کے ڈور کی ڈیکوریشن کلر سکیم بڑے کمال کی ہے ساتھ سامنے تو بڑے بڑے گملے بھی رکھے ہوئے ہیں جس کے نرکودے بھی موجود ہیں اور یہاں پہ انٹر ہوتے ساتھ ہی میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ انہوں نے صفائی کا انتظام بڑا مینٹین کی ہے دیوار کی اوپر ایک شاندار سے انہوں نے مغل دور کی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے جس میں ایک دو تین چار پانچ لوگ موجود ہیں جناب اور دیوار کی اندر اور دیوار کے اطراف میں ڈیکوریشن ہے مغل دیزائن کی اوپر انہوں نے لائٹنگ کیوئے گرین رنگ کی انہوں نے لیمپی لگائے میں ماربل کی سیڑھی ہیں سامنے لکھا ہوا ہے جناب ترکش کباب ترکش کباب سائیوال کے اندر میں نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں ترکش کباب کا ریٹ ہم یہاں سے چاننے کی ٹرائے کریں گے تو ہم نے بھائی سے بات کیا کہ بھائی اگر ہمیں بتا سکیں کہ ترکش کباب کا ریٹ کیا ہے تو بھائی نے ہمیں جواب دیا ہے کہ ہم شیف ہیں ہم کو ریٹ نہیں معلوم اگر آپ ریٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ مین ٹیبل پہ جائیں اور بیٹر سے آپ ریٹ لے سکتے ہیں تو بھائی ابھی تو ہم صرف پور کرنے آئے ہیں اور صرف دیکھنے آئے ہیں کہ جناب شلال گلہ اندر سے کیسا ہے تو کوکنگ کا سسٹم آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے بیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہلکال آ رہے ہیں جا رہے ہیں کام ہو رہا ہے شاہی باورشی خانہ آ گیا جناب نمکین روش ہے چنواری دنبا کڑاہی دیسی مرک کڑاہی واقعا بات ہے میرا خیال ہے کہ سامنے جناب سامنے فیملیز بیٹھی ہیں تو ہم آپ کو سائٹ سے نہیں دکھا سکتے لیکن یہ پورا ان کا مین کچن ایری ہے جہاں پہ وہ کوکنگ کر رہے ہیں اور اب ہم دیکھیں یہاں پہ باوردی اہلکار موجود ہے جو مسدی سے کام کر رہے ہیں انتائی کو شکل آگے اور نیٹ اینڈ کلین ہے اور انہوں نے اب ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ان کا کچن دکھایا جائے تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تاکہ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا سکیں کہ ان کے کچن کے سفائی کا میار کیسا ہے اگر سفائی کا میار اتنا شاندار ہے تو ان کا کھانا بھی یکینی طور پر بہت ہی اچھا ہوگا سامنے دیوار پر مغل دور کے ایک بابا جی ہے جن کے ہاتھ میں کتاب ہے اور ایک ہاتھ میں مشل ہے آئی ہوپ کے بابا جی بہت اچھے انسان ہوں گے یہاں پہ جناب آئی تھین کے چکن روست ہو رہا ہے یا فرائی ہو رہا ہے یہاں پہ مشروبات کا کاؤنٹر ہے مشروبات کی کاؤنٹر کے بعد ہے شاہی محل شاہی محل کے سامنے دو اہلکار کھڑے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید وی آئی پی ایریا بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ اورنج کلر کے سوفے کی اوپر ایک بڑا خوبصورت سا میوزیکل انسٹرومنٹ بھی رکھا ہوا ہے دیکھیں ذرا کمال ہے بی ٹیکوریشن ان کی سو امپریسیف اب ہم مشروبات کے جیسے ہی کاؤنٹر پہ داخل ہوئے بھائی نے ہمیں ایک جاندار بری خوبصورت سی سمائل دیئے ہمیں بیلکم بولا ہے اور ہمیں اپنی ڈش پیش کی ہے لیکن بھائی ابھی ہے تو ہم صرف ویڈیو بنانے آئے ہیں انشاءاللہ نیکس وزٹ کی اوپر ہم آپ کے فود کو بھی لازمی انجوائل کریں گے لیکن آپ پلیٹر دیکھیں پلیٹر سیلٹ کا پلیٹر ہے انتہائی شانتار ہے فریش ہے اور انتہائی خوبصورت ہے اور میرا تو یہ دل کر رہا ہے کہ ابھی میں اٹھا ہوں اور کھانا شروع کر دوں لیکن باہر میں نے شکریہ ادا کیا ہے جناب آپ کی محبت کا شکریہ اب ہم آپ کو لال قلعہ کے اندر لے کے جائیں گے مزید جو جگہیں رہ گئی ہیں وہ بھی دکھائیں گے دیکھیں یہاں پہ ایک مشروعات کا کاؤنٹر ہے سامنے جناب کوکنگ ہو رہی تھی دمبا کڑا ہی ہے رمکین روش ہے ہر جگہ پہ صفائق کا زبردست انتظام ہے دیکھیں تندور پہ روٹیاں لگ رہی ہیں اور کتنا صاف ستھرہ تندور ہے اور یہاں پہ حملہ باوردی ہے ایکٹیو ہے خوش اخلاق ہے دیکھیں سر پہ انہیں ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور ویڈیو میں دیکھیں بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن ایسا عملہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا میرا پہلا ایکسپریئنس تھا کہ کسی ہوتل کے عملے نے ویڈیو بناتے ہوئے انتائی خوش اخلاقی کا مزہرہ کی ہو شاید ان کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اپنے اہل کاروں کی پروپر ٹریننگ کی ہے صفائی کے پانٹ او ویو سے اور کھانے کے پانٹ او ویو سے بھی یہاں پہ میں ٹرائی کروں گا کہ آپ کو میں سیڑھیوں کی اوپر دکھا دوں لیکن اگر اوپر دوستو اگر کوئی فیملی بیٹھے ہوئی تو آپ کو میں اوپر کا وزٹ نہیں کروا پاؤں گا اب چلیے دیکھیں ماروبل کے صاف سدری سیڑھی ہیں کہ جیسے ہی کبھی ان پہ مٹی پڑی ہی نہیں اب ہم اوپر جا رہے ہیں لیکن اوپر جیسے ہی ہم کھونچی ہیں تو جناب سامنے اور پیچھے فیملی بیٹھی ہوئی ہے اب ہم اوپر ویڈیو نہیں بنائیں گے یہ ہی سے ہم واپس سے لے جائیں گے سب سے اچھی بات ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جناب نیچے دوار کے ساتھ بڑے بڑے ٹیبل رکھے میں ہے یہ فیملی ایریا ہے یہ تمام فیملی ایریا ہے یہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ آئیں بیٹھیں اوپر بیٹھیں گے سائٹ پہ بیٹھیں اگر آپ نے فرنس کے ساتھ آئے ہیں تو میرے حضرات کے لیے ایک علیدہ سے پورشن ہے جو آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھا سکے لیکن اس پورشن یہ بلکل اپوزٹ سائٹ پہ ہے کلر سکیم اور ان کی لائٹنگ سے میں بڑا متاثر ہوں جناب کمال کی کلر سکیم میں کمال کی لائٹنگ ہے سائٹ پہ بڑا سے کپ بنا ہوا ہے یہاں پہ ہے جناب کڑک چائے پورے کپ کی ڈیزائن کے اندر جناب کڑک چائے بن رہی ہے اور یہ کڑک چائے یقینی طور پہ کنفرم بڑے مزے کی ہوگی اور یہاں پہ آپ صفائی کا سیم میار دیکھ سکتے ہیں جناب یونی فارم میں لڑکیں موجود ہیں اور انتہائی ساف صدری جگہ پہ ساف صدری کڑک چائے بنا رہے ہیں دوستو لال کیلہ پاک پتن چوک کے پاس ہی باقی ہے ایملی کے ساتھ ہیں اپنے فرنس کے ساتھ ہیں لال کیلہ رسٹورانٹ کو انجوائے کریں ان کے صفائی کے میار کو کھانے کے میار کو آپ لازمی پسند کریں گے اگر آپ کو ہمارا بی لاغ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں بتیں کہ آپ کو ہمارا بی لاغ کیسا لگا اوکے اللہ حافظ